السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ لیکچر قرآنی کورس و مسلم میں مبسل رہے ہیں وَنَحْمَدُ وَنَصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آج کا لیکچر ہے ہمارسوط العالى مکی صورت ہے مکی صورت ہے انیس آیات ہیں ایک رکوع ہے بہتہ کلمات ودوسو انیس ننوے حضوح ہے سبی حسم ربک العالى الَّذِي خَلَقَ فَثَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا وَالَّذِي يَخْرَجَ الْمَرْعَا فَجَعَلَهُ غُسَانْ اَحْوَا اپنے پروردگاہ کے نام کی تصویح کیجئے اس نے سب سے بہتر ہے جس نے سب پیدا کیا پھر اسے درست کیا اس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی اور جس نے چارہ پیدا کیا پھر اسے سیاہ کورا کرکڑ بنا دیا ہم ماں کو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں اور پھر اس کو جو اللہ چاہے وہ ظاہر بھی جانتا ہے وہ پہشیدہ بھی یہاں بھی بات ہو رہی ہے سب بھی حسمہ ربی کرعالہ کہ اپنے پروردگاہ کے نام کی تصویح کیجئے سب آتا ہے عبادت کی ایک قسم تصویح کے لیے آتا ہے تصویح کا مطلب ہوتا ہے ہر عیب و نقصے پاک کرا دینا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں کہنا کہ بیٹھ شرکت غیر ہے ہر مختار قل ہے یعنی سب کچھ اس کے مختار میں اس کی قدرت میں ہے اور کائنات کی تمام شیعہ پر اس کا پورا پورا کنٹرول ہے تصویح کے یہ تین مانی ہیں جب ہم تصویح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقصے پاک ہیں اور پھر کہ ہم اس چیز کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر چیز پر چھائی ہے چاہے وہ ہوا ہے ہے چاہے وہ کہہ زمین ہے چاہے وہ صورت ہے وہ چاند ہے اور اسی طرح کائنات کی تمام شیعہ پر اللہ تعالیٰ کا پورا پورا کنٹرول ہے کہ اللہ تعالیٰ جسی طرح چاہتا ہے اسے کنٹرول کرتا ہے جسی طرح چاہتا ہے اسے چلاتا ہے اور دوسرے ہماری نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہے مارک قرار دنے سب بہا یعنی تراک کے معنی آتا ہے یعنی ہوا میں یا کسی پانی ماری چیز میں تہرنا کسی چیز کا یعنی اللہ تعالیٰ کی کنٹرول کرنے والی وہ ہستی ہے اپنی تقدیر و تدویر میں انتظام نہایت محکم اور ہر قسم کے بے تدویری عیب یا نقص پاک ذات ہے وہ ایسی مدبر ہستی جو اپنی تدویر محکم سے کائنات کا انتظام چلا رہی ہے اور کہ اس کے میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے اور وہ یہ واحد کنٹرول کر رہا ہے اکیلے کر رہا ہے اور تسبیح کرنے سے مراد ایسی ہستی کو انصفات کے ساتھ یاد کرنے بھی ہوتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا کہ فرمایا یعنی اس کو اپنے سجدوں میں رکھو یہ ہدایت فرمایا کہ سجدے کی حال میں سبحان ربی العالی کہا کرو اکمہ بن عامر جہنی کہتے کہ آمی اس آیت کے مطابق سجدے میں سبحان ربی العالی اور اس وقت واقع کی آخری آیت فصل بھی بھی اس میں ربی العظیم کے مطابق رکو میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیا اسے ابن دعوت ابن ماجو مسلم احمد نے روایت کیا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی کی تصویح بیان کریں وہ جو کیوں تصویح بیان کریں کیونکہ وہ سب سے عالی ہے سب سے بہتر ہیں سب سے بڑھ کر ہیں اس جیسا کوئی نہیں اللہ ری خلقہ فصوہ وہ تصویح کیوں کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر ایسا پیدا کیا کہ درست منا دیا ہے اسے درست کیسے یعنی اللہ تعالی نے جب کائنات کی اشیاء اسے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ جس سے چیز سے جو کام لینا مقصود تھا اس کو جو کام لینا بھی سکھا دیا ہے کسی کی شکل و صورت بنائی ہے تو وہ بلکل ٹھیک ٹھاگ بنائی ہے کہ اس سے بہتر شکل و صورت کوئی ممکن ہوئی نہیں چکتی مثلا ناک کا ایک کام یہ ہے کہ اسے درماغ کے فضلات خارج ہوتے ہیں اور یہ مقصد ناک کو سر کے نیچے پیچھے بنانے سے بھی حاصل ہو سکتا تھا مگر اس کی تصور سے انسانوں کی نانے لگتی ہے چنانچہ اللہ تعالی نے ناک کو چہرے کے سامنے بنائے تاکہ چہرے کے خوبصورتی میں اضافہ ہو انسان کی ناک بہتی نہ رہے گی بلکہ انسان با مقت ضرورت اپنے حاصل چھاڑ اصاف بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے جو چیز بنائی ہے اسے پھر درست طریقے پر بنائے ہے کان بنائے ہیں تو اپنی بہترین جگہ پر اس کو لگایا ہے ناک ہے تو اس کی تخلیق کر کے اس کو بہترین جگہ پر لگایا ہے جس سے ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح ہے کہ پھر اس نے اس کی تقدیر بنائی پھر اس نے درست بھی دکھا دی یعنی اس چیز کا مکمل نقشہ بنا دی ہے اس کی شکل و صورت بنا دی اس کی مقاسد بتا دی ان کو غرض بتا دے غائد بتا دے پوری سکیم کے تحت یہ کہ ایک انسان کو باقی تمام مقلقات کو تخلیق کیا گیا ہے پھر اس کے مطلب یہ تحق کرنا ہے اس چیز کے لئے کس چیز کا مواد درکار ہو کتنی مقدار میں درکار ہو اس چیز میں کیا کیا خصوصیات ہو تاکہ اس مقصد کے لئے وہ بنائی گی ایسے بہتر ایک احسن انجام دیا جا سکے کائنات میں آج تک جو بھی اشیاء وجود میں آ چکی ہیں جو کچھ بات بھی پیدا ہوں گی سب کچھ اللہ نے اس تقدیر یا اندازہ یا اس کی مطلب بنا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پلیننگ تھی جو اللہ تعالیٰ نے پلیننگ کر رکھا تھا پھر ہے جس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ بھی دکھائی یعنی اسے تقدیر بنا کے چھوڑ دیں گی یا بلکہ ان کو راہ بھی بتائیں کہ کس راہ پر کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لئے بنایا گیا فطرتاً اس چیز میں اس کا طریقہ بھی وضیعت کر دیا گیا مثلاً حدود پرانے والے جاندار کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہی ماں کی چاہتی کی طرف لبکتا ہے تو یہ چیز کس نے اس کو طریقہ سکھایا یہ چیز اس کو کس نے بتلائی اس بچے کو اس انسان کو چاہے وہ جانور ہے پھر جانور کے بچے کو کس نے سکھایا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے راہ دکھا دی اس نے کائنات کی ایک چیز کو راہ جس تجاہ دی گئی ہے جس کے لئے وہ پیدا گئی ہے مثلاً چاند کو کس نے بتائی کہ آپ کو اس طریقے پر اس راستے پر چلنا ہے صورت کو کس نے بتائی کہ آپ نے اس طریقے کیسے گردش کا نیش طرح آنا جانے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں کے اندر ودیت کر دی ہیں ان کو راہ دکھا رہی ہے کہ انہوں نے دنیا میں جا کے کیسے کام کرنا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے دل کو جس لئے پیدا کیسے جسم کو خون پہنچ جاتا ہے تو دل کی ساخت ایسی بنائی کہ اس سے یہ طریقہ بھی بتا دے کہ وہ کس طرح خون کو پمپ کرے گا کسی جاندان کے عادہ اور خواہش کے بغیر دل خود بہا خود کام کیے چلا جا رہا ہے حتیٰ کہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جسم کے اندر کیا کام کتنی بڑی کھرکٹی چل رہی ہے جو اس کو کہا ہے خون لاتی ہے صاف کرتی ہے پنچاتی ہے خاموشی سے کام چلتا چلا جا رہا ہے پھر دوسرا مطلب اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر انسان پیدا کیا تو انسان کو جو اکل و شور دیا باقی مخلوقات سے مختلف بنایا تو پھر اس کے ساتھ ایک ہدایت کے رستہ دکھانے کے لئے بھی بھیج دیا انبیاء بھیجی کتابیں بھیجی پھر راہ دکھائی تو یہ انسان دوسرا معنی ہم اس کا کر سکتے ہیں کہ انسان کی جو تقدیر بنائی تو پھر اس کو راہ بھی دکھائی جیسے پوری کائنات بنائی تو اس کو کام کرنے کا طریقہ بتایا تو انسان کو اسی طریقے سے جب بنایا گیا تو اس کو راہ دکھانے کے لئے بھی کہے انبیاء آئے کتابیں بھیجی تاکہ وہ کہے کس راستے کو فالو کر کے اس راستے پر چل کے کہے جنت تک پہن جائے جس نے چارہ پیدا کیا ہے رسمی بیان کرو اس کی جس نے چارہ پیدا کیا ہے مناعہ کے لفظ میں میں نے چارے ہیں یعنی جانور کی خوراک ہو جو تازہ ہو یعنی گھاس وغیرہ تاہم اس کے وسیع معنیوں میں تمام نباتات بھی شامل ہیں یعنی اللہ نے جو زمین میں بہار اور موسم بہار پیدا کیا ہے موسم میں خضا پیدا کیا اس تازہ نباتات کی فالتو اجزہ و خوشاق بن کے پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں لہذا تم لوگ اس دنیا کے بہار پر فریضیتر نہ ہو جانا اور اس پر خضا بھی آ سکتی ہے یعنی چارہ پیدا کیا گرین نیری پیدا کیا پھر اس کو سیاہ کورا کرکر بنا دیا یہی پتے جو کہے ایک ترخت کی شان ہوتے ہیں خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں ایک موسم ان پر ایسا بزتا ہے کہ وہی پتے ہمارے پاؤں کے نیچے کہ کورا کرکر کی حیثیت رکھتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کی بہار پر اس دنیا کے ان پر فدا نہ ہو جانا بلکہ کہ اس دنیا کی حیثیت کے ایک کورے کی طرح ہے کہ وہ کہ بعد میں ختم ہو جائے گی اس پر خضا بھی آ سکتی ہے پھر ہم نے تم کو سکھا دیا کہ سکھائیں گے ہم پڑھا دیں گے جو آپ نہیں بھولو گے تو اس سے کیا مراد ہے کہ جب نبی پر فاکستان صاحب میں وحی آتی تھی تو آپ اس کے بات تقلح یاد کرنے کے لیے تیادہ توجہ دے دیتے ہیں جب توجہ دیتے تھے تو تمہار سے ان پاس کو جلی جلی دھرانے کی کوشش کہتے تھے اور آپ کی توجہ کیا ہے وحی سے ہردی آتی تھی اور آپ ان لفظوں کی اندائی کی طرف ہی لگ جاتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو بتا دیا کہ اس بات کی ذمہ داری ہم نے لی ہے کہ آپ صرف توجہ سے سنا کریں جو وحی آتی ہے آپ اس کو صرف توجہ سننے آپ انی زبان سے اردہ کرنا فرواہ دینا ہمارا کام ہے جیسے یہ وحی کے الفاظ آپ سسم کے دل میں محفوظ بھی رہیں گے اور آپ انہیں بھولیں گے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عزت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرے تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ سمام معاملات کو دیکھنا اگر اللہ چاہے تو آپ بھول بھی چکتے ہیں آپ اس کو بھولنے کی دو صورتیں ایک صورت یہ کہ ایک دفعہ آپ صبح کی نماز پڑھا لیتے کہ رات کے دوران ایک آیت میں چھوڑ گئے نماز کے بعد سیدنا ابھی مقابل پوچھا کہ آیت منسوق ہو چکی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمائے نہیں میں بھول گیا تھا اور دوسری صورت وہی ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے یعنی کوئی آیت ہی منسوق کر دی جائے یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو آیت اللہ نے نازل کر دی پھر ان کو منسوق کرنے یعنی ختم کر دینے اور ملہ دینے کیا مہینی تو اس کے جواب یہ ہے کہ قرآن میں بعض آیات اور حکامات ایک مخصوص مدد کے لئے نازل ہوئے تھے بعد میں ان کا الفاظ کا باقی رکھنا ضروری نہیں تھا جیسے سیدنا ابن عباس کی رقیرات کے مطابق فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کے آگے اجلی مسلمہ کے الفاظ موجود تھے پھر جب آئے مطاقو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا تو اس قرآن کے الفاظ منسوق کر دیا گیا اس قسم کے منسوقیں کے مطالق قرآن میں بے شمار آیات موجود ہیں تو کہہ یہ یعنی کچھ آیات کو نبی پاکستر صلی اللہ از انسان ہوتے ہوئے بھول جائے وہ بھولنا الگ ہے لیکن کچھ آیات کو اس لئے بھولوایا گیا کہ وہ منسوق ہوگی اور اس منسوق ہونے میں ایکسیمپل سوطح بخرا کی آیت نمبر 106 ہے جسے منسوق کر دیا گیا سوطح رات کی آیت نمبر 3940 ہے جسے منسوق کر دیا گیا سوطح نحل کی آیت نمبر 101 ہے یعنی ان میں حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا آہتا کہنا ہم جیسے انسانوں کو بس کی بات نہیں وہ اللہ تعالیٰ ناظر کرتے ہیں وہی کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ کس حکم کو رکھنا ہے باقی کس حکم کو لے جانا ہے اٹھا دینا ہے ہم احسان طریقے سے چلنے کی سہولت دیں گے فضا کے اوپس نصیت کیجئے اگر نصیت نفع دے سیجزک کرو میں یخشا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیت پکڑے گا میں یخشا وہیت جانب العشق وہ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ نصیت کے قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آسان کر دیں گے آپ کے لئے آپ کے چلنے آسان کر دیں گے اس آیت کی کئی بھی مطلب ہو سکتے ہیں مثلا ایک یہ مطلب ہو سکتے ہیں کہ اس قبولہ تقلق سہولت کے ساتھ آپ قرآن کو یاد کر سکیں گے پیچھے جو بات ہوئی اس سے لنک کیا جائے اس آیت کو تو آپ اتنی ایفرٹ نہ کریں ہم جو وہی نازل کر رہے ہیں اسے بہ آسانی آپ سر سنیے اور سننے پر توجہ دیجئے اس کو یاد کرانا ہم کر رہا دیں گے یعنی اس کو یاد کرانا ہمارا کام ہے اس کو آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں بٹھانا ہمارا کام ہے اور دوسرے یہ کہ آپ سرسن کو جو شریعت دی جائے گی وہ آسان ہوگی سہل ہوگی جس پہ عمل کرنا مشکل نہ ہوگا اور تیسرا یہ کہ شریعت کے حکامات پہ عمل پیلا ہونا آپ سرسن کے لئے آسان بنا دیں گے یہ جو شریعت کے حکامات تھا رہے ہیں اس قرآن پہ جو وہی کے ذریعے نازل ہو رہے ہیں اس پہ جو احکامات آ رہے ہیں ان پہ عمل کرنا بھی آپ سرسن کے یہ آسان کر دیا گیا ہے تو تہیر ہے کہ اسلام کے رستے میں ہم تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں کہ ان کامیابی کی راہ بھی مقامزن ہونا آپ سرسن کے آسان بنا دیں گے یہ مختلف معنی ہیں جو علماء نے لیے ہیں سب سے پہلا معنی کے قرآن کو آپ کو یاد رہے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو سرسن کی شریعت جو ہوگی وہ آسان ہوگی تیسرا یہ ہے کہ شریعت کے جو احکامات ہوں ان پہ آپ سرسن کا عمل کرنا آسان ہوگا چوتھا یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں آنے والی مقامزن کو ہم دور کر دیں کامیابی کی طرف آپ کو غاندن کر دیں گے اور پانچ پہ مائنی اس کا یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ آپ سرسن کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ آپ لوگوں کو پہنچا دیں اس سے آگے کسی مشکل میں پڑھنا یا جمعا لوگوں کو اسلام پہ تفلانا آپ سرسن کی ذمہ داری نہیں ہے لا اقراح فی الدین آپ کو کیا کام ہے پیغمبروں کے کام ہے مہنچا دینا آگے وہ عمل کریں یا نہ کریں وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ چند معینی تھے جو کہ ایک مختصصی دو لغزوں کی صورت آیت میں تھے وَنِوَسْسِرُقَ لِلْيُسْرَا پھر ہاتا ہے فَزَّقِ اِنَّا فَاتِ ذِكْرَا ہم آپ کو نصیت کیجئے اگر نصیت فائدہ دے اگر نصیت فائدہ دے تو نصیت کیجئے یعنی جب آپ دیکھیں کہ نصیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو بار بار واضح نصیت کرتے ہیں جو لوگ واضح نصیت سے الٹا اثر لیں مزاق پڑھانے لگے مخالفت پہ اتر رہے ہیں واضح نصیت سے اصطناب کریں واضح ہے دعوت و تبلیغ اور چیز ہے واضح نصیت اور چیز ہیں نبی صلیت میں بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دے خواہ وہ اسے قبول کریں یا نہ کریں لیکن واضح نصیت صرف اسی کے لئے ہے جو فائدہ اٹھانے کے لئے تیار ہو سب کے لئے نہیں بلکہ صرف اس کے لئے جس کے دن میں کچھ اللہ کا در ہو جو ڈرتا ہی نہیں اس کے لئے تو واضح نصیت کچھ معنی ہی نہیں رکھتے یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ جو نصیت قبول کرنا چاہے تو اسی کو نصیت کی جائے اور ان کو نصیت کرنا بائیس لا دے رہا ہو اور نصیت کرنا کن کو فائدہ دیتا ہے سیزق قروم یقشا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جس کے دن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے جس کے دن میں آخرت کا خوف ہوتا ہے جس کے دن میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اس کے دن میں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا آرزی ہے اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ دن میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہم کسی کو ایک مرتبہ بتائیں دو دفعے بتائیں تین مرتبہ قرآن کا پیغام پہنچ جائیں اس کے بعد وہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا وہ اس طرح پر آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا ہے تو ہم پر کوئی پکڑ نہیں لائک رافتی دین دن میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہم اسے زبردستی کوئی کام نہیں کروا سکتے جنہوں نے نصیت پکڑ لی ہے جن ان کو راستہ سمجھ آگیا ہے جن کو دنیا کی حقیقت کھل گیا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے ہیں اب ان کو صحیح زبردستی رمیہ افشیاء کرنا ہے یہ کہیں ان کو نصیت کرنی ہے نصیت واضح نصیت کرتے رہنا ہے ان کو بار بار آخریات بلاتے رہنا ہے ان کو اپنی عمل بدلنے کی کہتے رہنا ہے تاکہ کہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھانے اور وہ بدبخت ہے جو اس سے پرہ ہی رہے گا جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو وہ کہیں بدبخت ہے اللہ تعالی کی نظر میں اور بڑی آگ میں داخل ہونے مالا ہے اور وہ آگ ایسی ہے جس میں نہ مرے گا نہ مجھ جئے گا یعنی اقروبی زندگی میں تو نہ مرسکے گا نہ ہی وہ زندگی ہوگی عذاب کی وجہ سے موت سے بہتر زندگی ہوگی ایسی زندگی پر وہ خود موت کو ترجیح دے گا مگر موت اس وقت کوئی چیز نہیں ہوگی حدیث پر بتاتی ہے کہ روزق قیامت پر کہ موت کو مرنڈے کی شکل میں زبا کر دیا جائے گا کہ اب جو اس کا جو مقام ہے وہ پکھالا جائے گا کہ اب جو جنت میں ہے اہل جنت اب ہمیشہ وہاں ہی رہیں گے جو اہل دوزق ہے وہ ہمیشہ ہی وہاں پر رہیں گے پھر نہ وہ مرے گا نہ ہی وہ چیئے گا اور یہ کس وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ صالح کی بھیدے پیغمبروں کے بات نہ سنی نصیت قبول نہ کی تو آج اس کا انجام اس طرح کے ہے تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے پاکیز کی اختیار کی وزک رسم ربی فصل لیا اور پھر کیا ہے وہ پلا پا گیا جس نے پاکیز کی اختیار کی اپنے پردگار کے نامیات کیا اور پھر نماز ادا کی بل توسلون الحیات الدنیا کہ تم دنیا کی زندگی کو تلجی دیتے ہو یہاں جو بات ہو لی کامیاب کامیابی کس کو کہا گیا ہے قرآن میں جس نے تذکیہ کر لیا کس چیز کا تذکیہ کر لیا اپنے آپ کو کفر و شخص سے قائد و فاصلہ سے پاک کر دیا اخلاق رزیلہ سے پاک کر لیا وہ پاک ہو گیا یہاں بعض لوگوں نے تذکیہ سے مراد زکاة و بالخصصت کے فطر لیا ہے ورزر سکرس مرمی ربی سے مراد تقبیرات یعنی عید ہے نفس اللہ سے مراد نماز عید لیا ہے جو شخص اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے اللہ تعالیٰ سے زبان اللہ تعالیٰ کی جات سے زبان کو تازہ کرتا رہے زبان سے زبان تازہ کرتا رہے دل میں بھی یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی تائدگی میں وقائدگی سے نماز بھی یاد رکھتا رہے تو سمجھ لو اس نے اپنی زندگی سمان لے کامیاب ہو گیا یہاں کامیابی سمجھ آخری کامیابی تو یہ ہے اس دنیا میں کامیابی کے انسان اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں ہے کیونکہ دار الجزائی آخرت ہے یعنی دنیا نہیں ہے وزکر اس مرب بھی نمازی بن گیا ایسا ڈرہ آ گیا کہ نمازی بن گیا اور کس آیت کے بعد اس کے ذکرے فلح کے بعد کامیابی تو اصل کامیابی ویڈگری کا حصول نہیں اصل کامیابی کسی بزنس کو عزم کر لینا نہیں اس میں کامیاب ہو جانا نہیں لکہ تعالیٰ کیا کہتے اصل کامیابی تو وہ ہے جس نے اپنے متسکیہ کر لیا کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا کس چیز سے کوفرش شرط سے عقائد فاسدہ سے اخلاق زیلہ سے بلدو اسی رون الحیات دنیا کہ تم کیا اس کے باوجود کیا ہے آخرت کے مقابل میں دنیا کو پسند کرتے ہو حالانکہ آخرت دو وجہ سے دنیا سے بہتر ہے ایک تو وہاں کی نعمتیں دنیا کی نعمتیں سے بدرجہ بہتر ہوں گی اور دوسرے وہاں کی نعمتیں ناختم ہونے والی وہ ملا زبان ہے جبکہ دنیا کی نعمتیں فوانی ہیں یہ کہیں آخرت بلدو سلون الحاد میں آخرت تو خیر ہوا کہ آخرت تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہیں دنیا میں ہم چاہے جتنے بھی کامیابیاں حاصل کریں جتنے بھی دگریوں حاصل کریں ہمیں وہاں پہ چھوڑ جانے ہیں ہم دنیا میں چاہے جتنے بھی کامیاب ہو جائیں چاہے ہم جتنے مہنگی سے مہنگی چیزیں مہنگی سے مہنگی چیزیں گھروں میں رہیں محلوں میں رہیں وہ ہمیں چھوڑ کے جانے ہیں اور جبکہ آخرت کیا ہے بلدو آخرت تو خیر ہوا آخرت میں ملنے والی جنت میں ملنے والی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں وہاں پہ جو گھر ملے گا وہ ہمیشہ کا ہوگا وہاں پہ جو کھانا ملے گا وہ آپ کو ہمیشہ نہیں ملے گا کوئی چھیننے کا خطرہ نہیں ہے آپ کو جہاں وہ عزت و مقام ملے گا وہ آپ سے نہیں چھیننے سکیں گا وہ کہاں باقی رہنے والا ہے لیکن یہاں دنیا میں کوئی چیز بھی فنہ سے خالی نہیں ہے فنہ سے آلی نہیں ہے ہر چیز کو فنہ ہے ہر چیز نے کہاں ختم ہو جانا ہے انہاز اللہ فی صحف اولا اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں یہ باتیں قرآن پاک پہلے کتاب نہیں جس میں بیان ہو رہی ہیں بلکہ یہ تو پہلے صحفوں میں بھی کہی جا چکی ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں سے بطر جنرے کے اخولتاً بیان کر دیا گیا آسانی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے یہ چیزیں صرف قرآن پاک پہلے کتاب نہیں جس پر بیان کر جا رہی ہیں ان کو پہلے بھی بیان کر دیا جاتا رہا ہے جیسے سیدنہ ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیف ہے عطا ہوئے آ جاتا ہے اس میں بھی یہی بات تھی اور سیدنہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورا پہلے اتا ہوئی تھی جو بالکل صحیح ہے جس کو آج کی زمانے کے ساتھ سے چینج نہیں کیا گیا تو وہ جو اریجنل تورا تھی اس کو کہا ہے اس میں بھی یہی سبق تھا کہ اللہ آخرت خیر و اککا یہ منذون کبھی منسوخ نہیں ہوا نہیں یہ کبھی من بدلہ ہے یہ چودہ سو سال پہلے بھی کامیابی وہی شرط تھی کہ کیا ہی نمازی بن جاؤ اور آخرت کو تحجید ہو اور آج چودہ سو سال بعد بھی یہی کامیابی وہی لیول ہے یہ اصل کامیابی کیا ہے نمازی بن جانا اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جانا اپنی نفس کے تذکیہ کر لینا اس صورت کے حوالے سے حدیب چاہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت صورت الالہ اور صورت الالغاشیہ ایدین اور جمعی کے نماز میں پڑھا کرتے تھے اس طرح مطل کی پہلی رکعہ میں صورت الالہ دوسری رکعہ میں صورت الالغی آفیرات اور تیسری رکعہ میں صورت الالغی آفیرات پڑھا کرتے تھے حضرت موال ضررز نانو کو جن صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی ان میں سے ایک ایک یہ صورت بھی تھی کہ کیا ہے اس کا ترجمہ ہم دوبار سے اپنے ذہن میں دھولاتے چاہیں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے آسان ہوگا کہ کیوں اس کے اتنی ریپیٹیشن اور اتنی اہم موقعوں پر جب کہ ایک استعمال لوگوں کو کٹھا ہے اور اس موقع پر کہ ایدائن اور جمعی کی نماز میں ہی اس وقت پڑی جا رہی ہے کہ کیا ہے سب سے پیدا اللہ تعالی کی پاکیزگی بیان کرنے کا حقم ہے دنیا میں آپ جتنے بھی ترقیہ کر لیں دنیا میں آپ جتنے بھی کامیابی حاصل کریں باقی سے اللہ تعالی کی نام کریں تصویر سے اللہ تعالی کی ذات کے لیے پرفیکشن سے اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے اور پھر موقع کیا ہے اس چیز پر آئے سورت پر غور کرنے سے پتہ چلتا کہ انسان نہیں آتا اس دنیا سے چلے جانا ہے اس سورت کو اگر ہم نوزانہ پڑھیں اس مطلب میں رات کو سونے سے پہلے جو آخری نماز ہے اس میں پڑھانا چاہے تو وہ کہے اس پر اگر ہم غور و فکر کے ساتھ پڑھیں ہمیں پتہ چلے جائے گا کہ دنیا یہ دنیا کتنی آرزی ہے یہ الگ الگ کہتے ہیں کہ اسی چیز کو میں نے کہے تازہ گھاس کو پھر ہم نے مینبوس بنا دے کہہ دیں کہ ہر سیچویشن ہر معاملہ ایک جیسا نہیں آتا جہاں خوشحالی آتی ہے وہاں پر کمربادی ہوئی ہے جہاں پر ترقی ہے وہاں پر تنزلی ہوئی ہے جہاں پر کہے بہار ہے وہاں پر خزابی ہے اور پھر یہ بھی بتا دیا نترنے کے تقدیر لکھے جا چکی ہے وہ کیسا ہوگا کیا کرے گا وہاں سب کچھ بتائے جا چکے ہیں اور پھر جبکہ قرآن پاک خورا جا رہے ہیں تو صرف اس کو اس پر ایسنے کی کب ختم ہو جائے گا لیکچے سننے تو جا رہے ہیں بس جب ہی ختم ہو جائے بار بار کھڑی کی طرف در رہے ہیں نہیں کہ جو تمجھے پڑھائیں گے وہ تمجھے بھولے گا نہیں تو انجھ سے یاد رکھنا ہے اور یاد کرانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے پھر کہے کہ نصیت کو ہمیں بتا دیا گیا ایک دفعہ پھر دوبارہ سے نصیت کسی کرنے چاہیے جو نصیت کو لے پکڑے اس کو سیس لے جو کہے قرآن کا اس کی وحی کا اللہ تعالیٰ کی وحی کا مزاق نہ بنانے واضح نصیت کریں ایک ہوتی ہے تبلیغ پیغام پہنچا لینا ایک ہوتی ہے واضح نصیت کرنا نصیت کیا خاص لوگوں کے لئے ہوتی جو واقعی ہے اس قرآن کو سن کے اپنی حق کو بدلنا چاہتے ہیں اس جنت کے لئے کچھ ایفٹ کرنا چاہتے ہیں اور تبلیغ کیا ہوتی ہے کہ کیا ہے کسی بات سے پہنچا لینا اور پھر اس آنکھ کو مت بھولی اگر ہم دنیا میں اپنی مجھے کی زندگی گزاریں گے تو پھر انجام بھی ہمارا اسی طرح کہا ہے کہ بڑی آفتی آ ہے وہ کیسی آ کر جس در دنیا انسان مر سکے کہ نہ جی سکے دنیا میں بھی اگر انسان کبھی کہیں کسی مشکل میں آر پڑھ چاہے ہو کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا تو کہیں ہمیں جسمانی پہنچی ہوگی یا جسمانی پہنچی ہوگی یا جسمانی پہنچی ہوگی لیکن ہمیں یہ امید ہوتی کہ اس زندگی کے ساتھ ہی لوگ ختم ہو جائے لیکن کیا ہے وہ ناکامی ہمیشکی کی ناکامی ہوگی جہاں پہ کہیں آپ کو بڑی پیمانے میں چلا آئے جائے گا اور بھی نہ وہاں پہ لوگ نہ مریں گے ایسی عجیب کیفیت ہوگی وہ اصل کامیاد کی تعلق نماز کے پابندی سے ہے اس نے اپنے رب کو یاد کیا اس نے کہا ہے اس نے نماز کو اپنی عادت بنا لیا مانچ و اپنے نمازیں بنی جائے خیال سے کہتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی تو تجیر دیتے ہو تو یہ دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہیں اور یہ بات اللہ تعالی نے پہلے اسی طرح پر میں تو اب ہمارے پہ حجت تمام ہو چکی ہے کہ اب ہم نے اپنا راستہ جو مکرنے وہ ہماری اللہ تعالی نے کھلا چھوڑ دیا یہاں ہدایت کے راستے بھی آسان ہیں واضح ہیں اوکے اب برائی کے راستے بھی ہیں اب یہ انسان کے پر ہے وہ کس کی سنتا ہے اپنے رب کیا ہے شیطان تھی آج کے لیے ہم پر اتنا ہی کافی ہے دعا کر لیتے ہیں آپ کے اس کے حوالے سے کوئی سوال آتو تو سلام ایترے پرانککورٹس ڈاٹ کم پر بھیج سکتے ہیں جوا کر لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی